اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپولی ہونے والی ہے بہت زیادہ مجھ سے کوسٹن اس کا کیا جا رہا ہے اور انسٹرگرام پہ بھی اسپیشلی اس کا میسج مجھے کیا جا رہا ہے کہ سار آپ لوگوں نے جو دس سال کا کینیڈا کا ویزیٹ اور ویزا لیا ہے ہزاروں کی بینک کا سٹیٹوینڈ میں لیا ہے اور وہ ہم کیسے ہزاروں کی بینک کا سٹیٹوینڈ میں لے سکتے ہیں آپ ہمیں اس کا گائیڈ کریں تو آج میں آپ کو اس کا پراپری بتاؤں گا کہ وہ ہم لوگوں نے ہزاروں کی بینک کا سٹیٹوینڈ دکھا کے کیسے ویزا لیا ہے اور وہ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس ریکوائرمنٹ کے اوپر بیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ضرور ملے گا 98% یا 100% ملے گا اگر یہ ریکوائرمنٹ آپ لوگ بھی پوری کر لیتے ہیں تو وہ جو بینک کا سٹیٹوینڈ ہم نے ہزاروں میں دکھائی اور ساتھ باقی جو بیک ٹو ہومز کے ٹائز تھے وہ بھی کافی مضبوط تھے مطلب پراپٹی وغیرہ دکھائی جولری دکھائی کیش دکھائی وہ بھی ہم لوگوں نے دکھائی ہیں اور ساتھ ساتھ انویٹیشن لیٹر جو یہاں سے میں نے دیا تھا اس میں ساری چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ٹکٹ بھی میں کروں گا انسورش وغیرہ بھی میں کروں گا ان کا جتنا بھی ایکسپینس ہوگا پاکستان سے لے کے کینیڈا تک ڈے ون سے لے کے لاز ڈے تک کینیڈا تک سارا ایکسپینس میں ہی کور کروں گا تو اس میں میں نے اپنی بینک کا سٹیٹمنٹ بغیرہ دکھائیا ہے اپنی یہاں پہ جاب لیٹر دکھائیا ہے ساری چیزیں میں نے یہاں پہ ساتھ پروائیڈ کیے ہیں اور جب میں فائل سبمنٹ کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے آئینڈ سے بھی لگایاں انویٹیشن لیٹر میں لکھے بقیدہ یہاں سے اٹارنی سے ٹیسٹ کروا کے اور وہ میں نے ساتھ لگایا تھا بینک کا سٹیٹمنٹ بھی لگانی پڑتی ہے جاب لیٹر بھی لگانے پڑتے ہیں ساری انفرمیشن دینی پڑتی ہے صرف جو ہے نا انویٹیشن لیٹر نہیں تھا تو وہ اس بحاف پہ ہمیں جو ہے نا ہزاروں کی بینک کا سٹیٹمنٹ میں وہ ویزا مل گیا دیکھیں اس ٹیم جو پاکستان کی آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں ٹکٹ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ روپے تک پاکستانی میں یہ چال رہی ہے پیک ہے سمر ہے تو اس وجہ سے ٹکٹ کافی ایکسپینسیو ہیں یہاں پہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں بچوں کی کالج بغیرہ کی چھٹیاں بغیرہ ہوتی ہیں لوگ پاکستان بھی جاتے ہیں اور پاکستان سے پھر لوگ کینیڈا بھی آتے ہیں جو ویزیٹر ویزے پہ ہوتے ہیں تو وہ پھر ٹکٹ کافی ایکسپینسیو وغیرہ پڑ جاتی ہے اب یہ ٹکٹ ہو گئے اور پھر ساتھ آپ کو انسوریش وغیرہ بھی کروانی ہوتی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنی کوریج تک کرواتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں آپ لوگ لیتے ہیں انسوریش میں تو یہ ساری چیزیں میں نے کروائی اور اس کے الگ سے پیسے ہوتا ہے انسوریش کے بھی تقریباً آپ کو دو ہزار یا پچیس سو یا پندرہ سو ڈالر کے اراؤن آپ کو وہ بھی دینے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو ہر منت کے منت دینے ہوتے ہیں پینڈ کرتا ہے کہ کتنے منت کا ڈیوریشن یہاں پہ ان کا ہوگا تو اس حساب سے آپ کو وہ پیمنٹ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو یہ سارا خرچہ جب میں نے کیا ہے لکھ کے دیا ہے میں نے تو وہ اس وجہ سے ان کا ہزاروں کی بینک کا سٹیٹمنٹ میں وہ ویزا لگ گیا تھا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مہاں پہ اپنے پراپٹی وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی دکھائی تھی وہ اسٹام پیپر کے اوپر لکھوا کہ ہم لوگوں نے وہ بھی ساس سمنٹ کیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں یہ ویزا مل گیا اب امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ یہ کیسے ویزا مل ہے اگر ایسا انویٹیشن آپ لوگوں کے پاس ہے آپ کا یہاں پہ رشتہ دار وغیرہ ہیں کوئی جاننے والے ہیں تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اس کی بھی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر کوئی انویٹیشن لیٹر نہیں دے سکتا ہے ایسے بھی انویٹیشن لیٹر وہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں اس میں بھی کافی چیزیں وغیرہ دیکھنی پڑتی ہیں جو آپ وغیرہ دیکھنی پڑتی ہیں گھار دیکھنا پڑتا ہے کافی چیزیں وہ دیکھتے ہیں کیونکہ جب آپ انویٹیشن لیٹر دیتے ہیں تو اس میں فیملی آف سائز بھی لکھتے ہیں آپ کا گھر کتنا ہے وہ بھی آپ لوگ ان کو بتانا ہوتا ہے انویٹیشن میں تو نہیں لکھتے ہیں جب آپ اٹارنی کے پاس اٹیس کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس بارے میں کیونکہ آپ لوگ آل ریڈی اگر گھر میں چار پانچ بند ہیں اور آپ کے پاس وان بیڈروم یا ٹو بیڈروم ہے تو آپ جس کو انویٹیشن دے رہے ہیں تو وہ بندہ کہاں پہ رہے گا وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ وہ آپ کا ہے کون تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ریکوئرمنٹ پوری ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی یہ ویزا مل سکتا ہے امید کرتا ہوں اب یہ بات آپ لوگوں تک کلیر ہو گئی ہوگی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ